ایسا فرنس کیسے ہو آپ سبیت تو آج کی اس ویڈیو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اپنا ایک جام چھوڑی لیٹیڈ آپ کا ایسا سی سے سی ایچ ایسا سل کا ایک جام ہے ٹائر ون کا ہے نو مارس کو آتا نو بجے سے لے کے دس بجے کے بیچ میں تو اس سے ایک جام میں جام سول کرنے والی وہ آپ کے میتھ کے گوشن دیکھیں گے کس طرح سے میتھ کے گوشن اس میں آئی تھے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے میتھ کے گوشن تو یہاں پر آپ کا قوانٹیٹی اپٹیٹوڈ رہا چکا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے گوشن بنے ہیں تو فرسٹ گوشن آپ کے سامنے ہیں تو کیا بولا ہے بولا ہے کہ a پلس b پلس c is equal to 0 تو ہمیں یہ بتانے ہے a cube پلس b cube پلس c cube minus 3 a b c کیا ہوگا آپ کو پتا ہوگا کیا کہ جب یہ situation آ جاتی ہے کہ تینوں کے براہ پر ہم 0 کو put کر سکتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ a cube پلس b cube پلس c cube کس کے برابر ہوتا ہے 3 a b c کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ 3 a b c minus 3 a b c کر دو تو یہ کتنا آ جائے گا 0 تو 0 آپ کا بالکل correct answer ہو جائے گا اوکے جسٹ فارمولا ہے اور کچھ نہیں ہے نیکسٹ کوشن چیک کر لیتے ہیں بولا کہ radius of wheel is 14 cm 14 cm r کی value جو یہ ہے 14 cm بولا کہ کتنا distance cover کرے گا travel کرے گا ایک wheel 10 chakr میں 10 revoluation ہے revoluation ہے تو اس میں کتنے مطلب جو wheel ہے وہ کتنے chakr sorry کتنا distance travel کر لے گا تو آپ کو پتا ہے کہ distance travel کرنے کے لئے ہم کیا use کرتے ہیں wheel اگر آپ کو ایک circle ہے wheel اگر ایک circle ہے تو اس کو distance travel کرنے کے لئے ہمیں کیا use کرنا پڑتا circumference use کرنا پڑتا circumference use کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو circumference of circle کیا ہوتا ہے 2 pi r ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو یہ ایک revolution کے لیے ہے تو ہمیں 10 کا نکالنا تو 10 سے multiply کر دیں اور اب کانسل آ جائے گا 2 into 22 بٹے 7 into 14 into 10 تو 7 سے یہ کٹ گیا 2 پر تو یہ کتنا آگیا total دو دونی چار چار بائیس چار گناہ بائیس اٹھا سی اٹھا سی آٹھا سو اسی آپ کا right answer دے دے گا ٹھیک ہے تو سیکنڈ option بلکل correct ہو جائے گا next question کی طرف دیکھتے ہیں بڑا کہ sec theta plus 10 theta یہ ہے تو sec theta minus 10 theta آپ سے پوچھا ہے دیکھو کچھ نہیں ہے simple سا question دے رکھا ہے کہ اگر ہمیں دونوں کی multiply کرا دیتے ہیں کہ ایسے sec theta minus 10 theta into sec theta plus 10 theta تو اس کی values ہوتی ہو 1 کے برابر ہوتی ہوئی تو یہاں پر جو sec theta جو آپ کا positive کا sign ہے وہ کس کی value دے رکھ 5 کی value دے رکھی 1 تو یہ 5 اتر کے ادھر آ جائے گا تو 1 by 5 آپ کا کیا جائے گا بلکل correct answer ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ کو یہ formula یاد رکھنا ہے کہ اگر یہ کوئی number m ہے تو یہ multiply 1 by m ہو جائے گا تب یہ آپ کو کیا دے گا 1 دے گا ٹھیک next question دیکھ لیتے ہیں کیا بولا کہ ایک pie chart کے اندر ہے تھوڑا سا بلر دکھائی دے گا آپ کو یہاں پر بولا کہ چھے سکول ہے چھے سکول ہے جس میں تین ازار کیا ہے تین ازار کیا ہے اس میں ہے گل سے number of girls ہے ٹھیک ہے تو یہ الگ لگ ہے تو P کی P کی آپ کا سترہ پرسنٹ P پر آپ کا سترہ پرسنٹ ہے یہاں پر سترہ پرسنٹ ہے یہاں پر بارہ پرسنٹ ہے یہاں پر اکتیس پرسنٹ ہے یہاں پر آٹھ پرسنٹ ہے یہاں پر ٹوانٹی ٹو پرسنٹ ہے اور یہاں پر ٹین پرسنٹ ہے تو چیک کر لیتے ہیں کس کا پوچھا ہے total number of girls in school P and R دیکھو P اور R یہ آپ کا P ہے یہ آپ کا P ہے اور یہاں پر آپ کا R ہے تو P پلس R کا پوچھا ہے P پلس مطلب سترہ پرسنٹ پلس اکتیس پرسنٹ کی value پوچھی ہے تو total کتنا پرسنٹ ہو گئے یہاں سے 8 اور 48 پرسنٹ کی value آپ سے پوچھی گئی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ اس کو اور مطلب solve کرنا چاہو یا نہیں کرنا چاہو تو آپ یہاں سے بھی ایک trick use کر سکتے ہیں کہ 48 جو ہوا آپ کا 6 سے multiple ہو رہا اور 6 سے multiple ہو رہا تو اس کا مطلب 6 کس سے ہو رہا ہے 2 اور 3 سے ہو رہا ہے right تو اس کا مطلب مجھے جو multi جو answer آنا چاہیے وہ میرا 3 کا divisible rule دکھائے وہ اپنا right answer ہو جائے گا تو 3 کا divisible rule دیکھتے ہیں کس کس میں ہیں سب ہی میں ہے 3 کا divisibility rule تو اور چیک کر لیتے ہیں تو اب دیکھ لیتے ہیں کہ 300 جو ہے یہاں پر 100% کی value 300 جو ہے وہ 100% کی value ہے تو 48% کی value چاہیے تو 48 کی چاہیے تو یہاں سے 1% کی value کتنی ہو جائے گی بھائی 30 ہو جائے گی ٹھیک ایک کتنی ہو جائے گی 30 ہو جائے گی تو 48 کی 48 بھنا 30 آپ کا right answer دے دے گا next question check کر لیتے ہیں pdf کافی بلر ہے بھائی دیکھو کوئی نہیں میں کروا دیتا ہوں angle subtended by a code xy ایک code ہے xy جو کی center سے جاری ہے circle کے center سے جاری ہے 483 degree کا کون بناتے ہوئے یہ ایک circle ہے تو یہ center ہے تو یہاں سے ایک code جاری ہے جو کی 180 degree کا کون بنا رہے ہیں آپ کو پتاو کب complete ہوتا ہے 180 degree ٹھیک ہے اور یہ xy ہے right یہاں پر دو point ہے xy یعنی length of code 36 cm مان لوگ کی پوری xy کی length کتنی ہے 36 cm ہے تو what will the radius تو center جو ہوتا وہ بلکل center مہتا تو یہ center کیا ہوتا اس line کو دو برابر بھاگوں باتتی ہے اگر یہ پوری 36 ہے تو اس کا مطلب each side 18 ہوگا each side 18 ہوگا تو radius جو ہوگی وہ ایک side کی ہوگی تو 18 cm آپ کا کیا جائے گا بلکل correct answer ہو جائے گا okay next question check کر لیتے ہیں بلکل بلکل اس کی value ہمیں بتا لگا نہیں تو اگر آپ value putting solve solve تو ہو جائے گا لیکن آپ کو confusion ہو جائے گا تو آپ try بھی کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو simple سا solve کر دکھا رہا ہوں مطلب basic طریقے سے کیا ہوگا تو 1 plus sec 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 کے جگہ ہم cos cos use 1 plus 1 by cos square a اوپر یہ ہوگیا نیچے کیا ہے 1 plus cos square a دوسری side کیا ہے 1 plus sin square a agt 1 plus cos 1 upon sin square a ہو جائے گا solve کرو اس کو آگر solve کرتے تو اوپر کیا آجلا جائے گا cos square a plus 1 اور یہ cos square جو lcm آگا وہ نیچے آجائے گا cos square a ٹھیک ہے ادھر bracket میں 1 plus sin square نیچے کیا جائے گا 1 plus sin square اور جو نیچے والا کے lcm اوپر چلا جائے گا تو یہ sin square a ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھو گی یہ bracket اور یہ bracket cut جائے گی کیونکہ 1 plus cos square a ادھر سے یہ bracket cut جائے گی آپ کے پاس کیا بچے گا only اوپر sin square a نیچے کیا بچے گا cos square a بچے گا ٹھیک ہے 10 square a آپ کا کیا جائے گا بالکل correct answer ہو جائے گا next question check کرے تو یہ کیا دے دیں انہوں نے ٹھیک ہے یہاں پر جو roll لگانے والے board mask کا roll لگائیں گے ٹھیک ہے تو آپ دیکھو 5 by 2 میں اس کو solve 5 by 2 5 by 2 divide کا sign تو اس کو multiple کر دو multiple کرتے جو دوسرا sign ہو جائے گا دوسرا rational number interchange sorry multiply 1 by 5 minus 1 by 5 feed divide کا sign یہاں پر divide کا sign ہے 5 by 3 ہو جائے گا into میں 5 by 2 ہو جائے گا okay نیچے دیکھ لیتے ہیں کیا کیا ہے تو upon 5 divide کا sign ہے multiply کرو گا تو 5 اوپر آ جائے گا minus 1 by 2 into 5 by 2 پھر سے divide کا sign آ چکا ہے تو اس کو ہم ملٹا کریں گے تو 4 upon 25 آ جائے گا پلس پلس اب یہ بچا ہوا تو 1 by 2 into 2 by 5 الٹا ہو جائے گا into میں 1 by 5 5 آ جائے گا ٹھیک دیکھتے ہیں کیا کیا کٹ رہا ہے تو 5 سے 5 کٹ گیا اوکے ادھر بھی 5 سے 5 کٹ رہا ہے 5 سے 5 کٹ گیا 4 سے پورا 4 گیا 5 سے 5 کٹ گیا بچا اوکے تو اوپر کتنا بچا بھائی 5 by 2 بچا 5 by 4 بچا 5 by 4 بچا اپنے پاس 2 مائنس دوسری شید کیا بچا 5 by 6 بچا اوکے نچھے کیا بچا ہوا 2 مائنس 2 2 مائنس 1 اپن 5 بچا ہوا ہے پلس 1 اپن 4 بچا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کو سول کرو تو یہ آپ کا LCM لے گے تو 12 ہو جائے گا اوپر والا اور تین پانچے پندرہ اور مائنس دس تو پانچ بٹے بار اوپر آجے گا نیچہ دیکھ لیتے ہیں پانچوں کے بیس بیس LCM لیا اور چالیس چالیس مائنس چار اور 36 اور پلس پانچ ایک تالیس ہو جائے گا نیچے ٹھیک ہے تو بیس اوپر پانچ بٹے بار اوپر آجے جیس بیس اوپر سال آجے گا ایک تالیس نیچے رہ جائے گا کٹ کر دو اس کو چار 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 تیئے چار پانچ ہے تو اوپر کتنا جائے گا پچیس نیچے کتنا آجے گا ایک سو تیس پچیس بٹے ایک سو تیس آپ کا جو ہوئے گا بلکل کریکٹ انصر آجائے گا نیکسٹ کوسن چیک کر لیتے ہیں بولا کہ ایری آف ٹرینگل بتانا جس کی لیند پر تیک سیڈ اتنی ہے تیرہ پندرہ اور چوڑ تو ایری آف ٹرینگل بتانا یہاں پر الگ تینوں تینوں سیڈ الگ ہے تو یہاں پر ہم جو یوز کریں گے ہیرونس فرمولا کا یوز کریں گے اور ہیرونس فرمولا کیا کہتا ہے کہ جو سیمی پیرمیٹر ہے سیمی پیرمیٹر مائنس فرس سیڈ سیمی پیرمیٹر مائنس سیکنڈ سیڈ اور سیمی پیرمیٹر مائنس تھرڈ سیڈ تو ان کے سب ایکیں ملٹیپلائے کر کے سکر روٹ کر دیں گے یہاں پر ہیرونس فرمولا کہتا ہے یہاں پر سیمی پیرمیٹر کیا ہے سیمی پیرمیٹر جو ہوتا وہ تینوں سیڈوں کے سم کا آدھا ہوتا ہے تینوں سیڈوں کے سم کا آدھا تو یہ پھر پیرمیٹر کا آدھا ہوتا ہے تو دیکھ لو تیرہ پلس پندرہ پلس چودہ کتنا آجائے گا divide by 2 اٹھائیس پلس چودہ بیالیس بیالیس بٹے دو کرو گا تو اکیس آجائے گا کر دو سول اکیس ملٹیپلائی اکیس مائنس تیرہ اکیس مائنس تیرہ کتنا ہو جائے گا یہاں پر ہم اکیس مائنس تیرہ یوز کریں گے یہاں پر اکیس مائنس پندرہ یوز کریں گے یہاں پر اکیس مائنس چودہ یوز کریں گے تو اکیس مائنس تیرہ کتنا ہو جائے گا بھئی آپ کو پتا ہوگا آٹھ انٹو اکیس مائنس پندرہ کتنا ہو جائے گا چھے انٹو اکیس مائنس چودہ کتنا ہو جائے گا ساتھ اوکے تو یہاں سے اکیس کو ہم ڈیوائیڈ کر دیں سیون اینٹو تھری ہو جائے گا یہ آپ کا فور اینٹو ٹو ہو جائے گا ایٹ سکس آپ کا ٹو اینٹو تھری ہو جائے گا اور یہ سیون لارٹ میں اب سکیر روٹ سے باہر نکالنے کے لئے ہم کیا کہیوز کریں گے تو سیون دو بار ہے سیون دو بار ہے ایک سیون باہر آ جائے گا سکیر روٹ سے نکالیں گے تو تین بھی کیا ہے دو بار ہے دو بھی کیا ہے دو بار ہے تو ایک باہر آ جائے گا چار چار کس کا سکیر روٹ ہوتا ہے دو کا ہوتا ہے تو دو باہر آ جائے گا سارے بہر آ چکے ہیں تو سکے روٹ اٹھ جائے گا تو اس کا مطلب اس کو ملٹیپلائی کر دو اور آپ کے انسر آ جائے گا اکیس چوک کتنا ہوتا ہے چوڑاسی ہوتا تو چوڑاسی آپ پر رائٹ انسر ہو جائے گا نیکسٹ کوشن چیک کر لیتے ہیں بولا کہ ٹوانٹی پرسنٹ آف پی ایج ایڈیٹ ٹو فورٹی پرسنٹ ٹو کیو دین ریزلٹنٹ کمز ایٹی پرسنٹ آف کیو ٹھیکا کیا بولا ٹوانٹی پرسنٹ آف پی کو ایڈ کیا کہ اس میں چالیس پرسنٹ آف کیو میں رائٹ تو ریزلٹ جو آتا ہے وہ کتنا آتا آسٹی پرسنٹ آف کیو آتا ہے تو بولا کہ پی کی اور کیو کی ویلو مطلب پی جو ہے وہ کیو کا کتنا پرسنٹیج ہوگا یہ بتا لگانا ہے تو کیو کو ہم ادھر بیج دیتے ہیں تو ٹوانٹی پرسنٹ آف پی ایج اگر تو چالیس پرسنٹ آف کیو کو ادھر بیجیں گے تو آسٹی پرسنٹ پہلے ہے چالیس پرسنٹ مائنس ہو جائے گا تو یہاں پر کتنا آجے گا چالیس پرسنٹ آف کیو آجے گا تو ٹوانٹی پرسنٹ سے پرسنٹ اے جاتا ہو ٹوانٹی سے ون ٹوانٹی سے یہاں پر ٹو ہو جائے گا تو پی اپون کیو کرلو اور ہیدھر آجے گا ٹو اپون ون پی کی ویلو کتنی ہے ٹو ہے کیو کی ویلو کتنی ہے ون ہے تو مطلب کی کیو سے کیا ہے ڈبل ہے تو اس کا مطلب اگر میں اس کو سو پرسنٹ بناو سو پرسنٹ بناو تو یہ کتنا ہو جائے گا ڈبل ہو جائے گا دو سو پرسنٹ آپ کا رائٹ انسر ہو جائے گا دو سو پرسنٹ بلکل کریکٹ انسر ہو جائے گا ٹھیک ہے نیکسٹ کوسن چیک کر لیتے ہیں بلکل سیمپل سے کوسن دے رہے تو اسے ایکجام میں میچ کے ٹھیک ہے بولا کہ ٹو پائنٹ دو بٹے پاس آف مارک ایم پی جو کی ایکول ہے ایس پی کے پاس بٹے آٹھ کے ایس پی کے تو ڈسکاؤنٹ پرسنٹیز ہمیں بتانا رہے تو پہلے ہم ایم پی اور ایس پی کی ویلو نکال لیجیے تو دو بٹے پاس آف ایم پی is equal to پاس بٹے آٹھ ہو ایس پی یہ چیز آپ سے دے رکھئے ٹھیک ہے ایم پی اور ایس پی کی ویلو نکال لیجیے تو آپ کان سر جب آئے گا تو mp بٹے sp ریشیو بنا لیتے ہیں پاچ بٹے آٹھ اور ڈیوائیڈ بائی 2 بٹے پاچ تو پاچ اوپر آجے گا نیچے 2 آجے گا کتنا آجے گا پچیس بٹے سوڑا mp کی ویلو کتنی آگی پچیس آگی sp کی ویلو کتنی آگی سوڑا آگی discount کب آتا ہے discount کب آتا ہے only discount کب آتا ہے جب آپ کا mp minus sp ہو تو یہاں پر پچیس minus 16 کرو گے تو discount count آجے گا نو کا percentage بتانا ہے تو یہ کس پر پرسنٹیج نکالتے mp پر نکالتے تو mp کتنا 25 گناہ 100 کر دو تو پچیس آپ کا چار ہو جائے گا چار نیم 36 ہو جائے گا 37% آپ کا بلگل correct answer آجے گا ٹھیک ہے next question دیکھ لیتے ہیں یہ کیا بڑا دے دیا کیا بولا کہ یہ جو graph دے رکھا ہے پورچھا ہے کہ what percent of total students score more than sixty percent sixty percent سے زیادہ کتنے بچے ہیں یہ جو ہے یہ آپ کے students ہیں ٹھیک ہے total تو یہاں پر کتنے ہیں 60 percent سے یہ percentage کی لائے تو 60 percent سے اوپر یہاں سے یہاں تک ہے مردلہ یہ والا اور یہ والا 25 اور 9 کتنا ہو جائے 34 اور اپن میں 34 اور اپن میں کیا ہو جائے total total کتنا ہو جائے گا 34 یہ ہو گیا 448 ہو گیا اور 38 ہو گیا 38 اور 12 کتنا ہو جائے 50 ہو جائے گا 50 گونا یہ آپ کا انصر آجے گا 50 سے آپ کا 2 چلا گیا تو 68 percent بلکل correct answer ہو جائے گا اس question کا third option بلکل correct ہے اوکے next question دیکھ لیتے ہیں بلکل length of code is 30 cm from the circle 30 cm from the circle جس کی length of code sorry in a circle ایک circle کے اندر ایک code کی length کتنی ہے 30 ہے مالو یہ 30 ہے اوکے جس کی radius 17 cm مالو یہ center ہے تو یہ radius کتنے ہو جائے جب آپ کو پتا ہے کہ یہ point ہے اور یہ center سے جو point ہوتا ہے code کا یہ دونوں کو مطلب یہ point midpoint ہوتا ہے اس code کا ٹھیک ہے تو جتنا حصہ ادھر ہوگا اتنا حصہ ادھر ہوگا تو اس کا مطلب کیا کیا length ہو سکتی ہیں ہاں پر آپ check کرو گے پندرہ ادھر ہو جائے گی تو پندرہ ادھر ہو جائے گی اوکے تو آپ triangle لے لو آپ یہ والے triangle آ رہے ہیں آپ کے پاس یہ آپ کا 90 degree یہ پندرہ ہے یہ سترہ ہے تو ٹریپل ایٹ یاد ہوگے تو یہ آپ کے 8 ہو جائے گی تو 8 آپ کو بالکل کریکٹ answer آ جائے گا یہ آپ کے 8 ہو جائے گی ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں سارے کی سارے question بہت آچان تھے بہت زیادہ easy تھے basic formulae تھے basic tricks تھے تو امید کرتا ہوں سے بین اچھے کوسن کی ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم شرف بارہ کوسن نہیں رکھتے ہیں باقی جو کوسن ہوں گے وہ اپنے نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے کیونکہ پی ڈی ایف تھوڑا بلر بھی آ رہی ہے آپ کو سمجھنے میں دکھر بھی ہو سکتی تو بار بار کوسن کو ضرور دیکھنا تو آج کی ویڈیو میں بیس اتنا ہی رکھتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے thank you have a nice day کے لیے جہرینڈ